مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں سورہ الحاقام کی ان آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ذرابی جھوٹ گڑھتے تو ہم دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک کو کٹ ڈالتے یعنی بالکل اس جھوٹ کو بنا بنے نہ دیتے اس پر میں نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ باطل چیز کو پھیلنے نہیں دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین دنیا میں بہت پھیلائے اگر یہ جھوٹا مذہب ہوتا تو اللہ اس کو اتنا نہ پھیلنے دیتے لوگ کہتے ہیں بہت سی باطل چیزیں بھی تو پھیلتی ہیں باطل چیزیں پھیلتی ہیں لیکن ان کا باطل ہونا بھی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے جیسے شراب دنیا میں بہت پھیل گئی لیکن ایسی نہیں پھیلی ہے کہ لوگوں نے اس کو حق سمجھنا شروع کر دیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اندر سے ضمیر مرامت کرتا ہے کہ یہ پینے کی چیز نہیں ہے قادیانیت دنیا میں بہت پھیل گئی لیکن خود قادیانیوں کو بھی پتا ہے کہ ہم غلط ہیں تب ہی اس پہ بات ہی نہیں کرتے تو ایک پھیلنا ہوتا ہے خواہشاتِ نفسانیاں کی بیس پہ کوئی چیز بہت زیادہ پھیل جائے تو خواہشاتِ نفسانیاں کی بیس پہ تو بہت ساری پوری چیزیں سوسائٹی میں پھیل جاتی ہیں ذرا چرس اور ہیروائن سے پابندی اٹھے گورمنٹ کی طرف سے پھر دیکھو چرس کیسے پھیلے گی آپ کو سمجھ میں آ رہیے باتیں آواز صاف آ رہی ہے تھوڑی سی پابندی اٹھ جائے ہیروائن پہ تو دیکھو ہیروائن کیسے پھیلے گی چرس کیسے پھیلے گی لیکن صحیح چیز جس میں قربانی ہو جس میں خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہو وہ نہیں پھیل دی اتنے آرام سے وہ جب ہی پھیل دیے جب اس کی بیس بہت مضبوط ہو ابھی دیکھو نا رمضان کا مہینہ گزرا سب نے پورا مہینہ روزے رکھے ایک مہینہ کروڑوں انسانوں کا بھوکا پیاسا رہنا ڈاکٹر مشورہ دیتا نا تین دن یہ کام کر لو تین دن بھی نہیں ہوتا ڈاکٹروں کے کہنے سے حالکہ صحت کو فائدہ ہے اس میں پھر بھی نہیں کرتے لو کتنے ہی نالائق ہیں مسلمان مگر اللہ میاں کے کہنے پر پورا مہینہ صبح صادق سلے کے غروب آفتاب تک بھائی یہ غلط چیز پہ ایسے تھوڑی لوگ آ سکتے ہیں اتنی موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے ان کو اور چودہ سو سال پہلے جو موٹیویشن ملی تھی آج جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں تین تین چار چار گھنٹے کے پروگرام کرتے ہیں پھر بھی لوگوں کو اس چیز پہ آمادہ نہیں کر پاتے جو لوگوں کے دنیا کے فائدے کی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ایسی چیز پہ آمادہ کر لیا جس سے دنیا میں نقصان ہو رہا ہے فائدہ کس کا ہو رہا ہے آخرت کا اس پہ موٹیویشن اور وہ بھی چودہ سو سال پہلے آج جو موٹیویشنل اسپیکر تخریریں کرتے ہیں انگلیش منگلیش مارتے ہیں گوروں کی کتابوں کے حوالے سائنزانوں کے حوالے اور جس چیز پہ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کا فائدہ بھی آپ کو فورا نظر آئے گا موٹی کا ویٹ کم ہو جائے گا اس سے موٹیویٹ کرتے ہیں نا کہ ویٹ کم کرو تو موٹی کا ویٹ کیا ہوگا کم ہوگا لائف موٹے کا ویٹ بھی کم ہوگا موٹی کا ویٹ بھی کم ہوگا دونوں کا ویٹ کم ہوگا اس پہ بھی موٹیویشن کرتے ہیں نا ڈاکٹر لوگ لیکن آپ ڈاکٹروں کی موٹیویشن دیکھو کتنے لوگ عمل کرتے ہیں خود ڈاکٹر عمل نہیں کر رہا ہوتا ایک ڈاکٹر ہے بڑے دبلے ہونے کے فضائل بتاتے ہیں نیچے لوگوں نے لکھا پھر آپ کیوں موٹے ہو کمیٹس میں نیچے لوگوں نے لکھا جب اتنی فضیل ہے تو آپ خود کیوں اتنے موٹے ہو آسان نہیں حالکہ اس کا فوری فائدہ ہے اور آخرت کیا ہے ہم نے جو روزے رکھے تھے رمضان میں اس کا ثواب کم ملے گا ہمیں پتہ نہیں وہ کب جا کے ملے گا پھر بھی رکھ لیے یار پھر بھی رکھ لیے تو بھائی یہ بڑی پاورفل موٹیویشن ہے جس پہ فائدہ بھی نہیں نظر آرہا قربانی بھی بہت زیادہ اور فائدہ بھی نظروں سے اوجھل اور دو چار لوگ اس پہ موٹیویٹ نہیں ہو رہے کروڑوں انسان کروڑوں انسان تو یہ آسان کام نہیں ہے آج کوئی دنیا میں آکے آپ کو سمجھائے کہ زینہ مت کرو زینہ مت کرو زینہ مت کرو کوئی نہیں چھوڑتا لیکن کروڑوں مسلمان زینہ سے بچتے ہیں حالانکہ کتنی اٹریکٹیو چیز ہے زینہ کرنا کتنی اٹریکشن ہے اس میں اور آج کل تو کتنا سستہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے زینہ بہت پھیل گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے لیکن مسلم قوم میں بچنے والوں کی تعداد ابھی بھی کرنے والوں سے زیادہ ہے بچ کیسے ایک آدمی بھی کیسے بچ رہے یہ ایک آدمی بھی کیسے بچ رہے بھئی اچھا خاصا مشکل کام ہے اس میں اٹریکشن اتنی ہے لیکن آج بھی مسلمانوں میں غالب لوگ زینہ سے بچتے ہیں تو یہ کہاں سے موٹیویشن ملی ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مذہب میں ایسی پاور نہیں ہے عیسائیت میں طاقت ختم عیسائی پادری روکتے ہیں لیکن ایسے روک رہے ہیں کہ ان کی روکنے کو کوئی نہیں سنتا اور خود بھی بہت سے مبتلا ہوتے ہیں اس میں ہندو پندیتوں نے روک اپنی قوم کو ٹھیک نہیں کر سکے وہ ہندو مذہب میں بھی زینہ حرام ہے نا لیکن کیا ہندووں میں بہت زیادہ زینہ نہیں پھیل گیا اتنا پھیل گیا کہ گرل فرینڈ بائی فرینڈ کلچر اتنا پھیل گیا کہ اس کو برا سمجھنا چھوڑ دیا انہوں نے تو بھئی نورمل ہے بھئی ہے سب کی ہوتی ہے گرل فرینڈ سب کا ہوتا ہے بوائی فرینڈ نورمل بنا دیا بنگیوں چماروں والے کام کو کیا بنا دیا گدے گھوڑے والے کام کو کیا بنا دیا گدے گھوڑے ہی ہے نا فیزیکل ریلیشن ہوتا ہے اور نگا بھکا گدے میں نہیں ہوتا میں ایک جگہ ڈیفینس میں بیان کر رہا تھا گدے گھوڑے کی کتے کی بہت مثال دی میں نے اچھا بات میں ہمارے گارٹ نے بتائے پیچھے چند سفیدری بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہ جب بھی آپ مثال دیتے تھے گدے کی کہتے تھے استغفراللہ استغفراللہ یعنی نراز ہو رہے تھے میرے اوپر یہ مسجد میں بیٹھ کے گدے گھوڑے کی بات کر رہا ہے تو انہوں نے مجھے سمجھایا بھائی استاج جی آپ تھوڑا سا آپ ذرا کچھ شائستہ لہجے میں کائنلی کائنلی کر کے نا ڈیفینس میں بیان ہو رہے ہیں تو ذرا یہ بہت برا لگ رہا تھا انہوں کو تو میں نے کہا یار زینہ کے خلاف میں بول رہا ہوں اور میں بول رہا ہوں کہ نکاح کرنا انسانیت ہے اور عورت سے صرف فیزیکل ریلیشن ہو اپنی خواہش پوری کرنا بغیر شادی کے یہ گدے گھوڑے اور معذرت کے ساتھ کتوں کا کام ہے آپ کیا کریں کتہ تو مو سے نکلے گا میرا یا تو کتوں سے یہ کام چھڑوالو آپ کیا خیال ہے گدوں سے کتوں سے گھوڑوں سے یہ کام چھڑوالو تاکہ یہ گدے گھوڑے کتوں کا کام رہے نہیں کام گدے گھوڑوں کتوں والا کر رہے ہو بھائی اور میں اس کو بہت خوبصورت مثالوں سے میں بولوں کہ غیر اخلاقی حرکت ہے غیر اخلاقی حرکت اتنا ہلکا لفظ زینہ کے لیے زینہ کے لیے اتنا غیر اخلاقی کیا ہے بھائی اتنا سا غیر اخلاقی کام ہے تو اللہ کیوں کہہ رہے سو کوڑے مارو زانی کو اور شادی شدہ زینہ کرے تو پتھروں سے مار کے اس کو رجم کرو اتنا ہلکا کام ہے اللہ ہم یہاں تو اس سے زیادہ سخت سزا دے رہے ہیں میں تو صرف گدہ کہہ رہا ہوں کیا خیال ہے بھائی تو گدہ پہنے پر بھی پابندی لگا رہے ہو کہہ رہے ہیں مسجد میں گدہ نہ بولیں یعنی مسجد کے لیے پھر مسجد سے بہار ایک الگ بیانو کہ اصل میں تو یہ گدے ہیں مسجد میں آتا ہی اس کا کنیت چینج کر دی جائے اس کا لغب کیا کر دیں چینج کہ یہ وہاں میں گدہ بولوں گا یہاں جیسے ہی آئیں گے تو ڈنگی بولوں گا میں ان کو ڈاگ تو اتنا زیادہ اس زمانے میں بہت زیادہ جو ہے وہ یہ جو گیٹ اپ ہے نا بہت زیادہ اچھا بنانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا ہے گالیاں ایفورٹ کرنا سیکھیں دیکھو ہمارے ایک دوست تھے ٹرک اسٹینڈ میں میں وہ تو گالیاں والیاں نہیں دیتا الحمدللہ صرف گدے حقیقت تک ہی رکھتا ہوں اور کسی فرد کو نہیں کہتا کہ وہ گدہ ہے کوئی خدا نہ خواستہ زنا میں مقتلع ہے تو میں کسی کا نام لے کے نہیں کہتا کہ یہ گدہ ہے یہ میرے اندر جورت نہیں ہے اور نہ میں اس کا اپنے آپ کو حل سمجھتا ہوں کہ جرنل ہی ایک حکم بیان کیا جائے گا کوئی کسی برائی میں مقتلع ہے ہمیں کہ اللہ ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق دے دے بھائی ہم سے اچھا ہوا تو نام لے کے تھوڑی کہنے جرنل ہی ایک حکم بیان کر رہے ہیں تو وہ ٹرک اڈے میں نا ہمارے ایک دوست تھے ان کا ٹرک اڈے میں بڑا بزنس تھا درجنوں مزدور ان کے تحت نا اب وہ بڑے اچھے فیملی سے تعلق ان کا تو ان سے کاروباری نہیں ہو رہا وہاں پہ نا مزدوری قابو میں نہیں آ رہے ان سے تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ کا بزنس چل کیوں نہیں رہا انہوں نے کہا یار یہاں بزنس کے لیے ضروری ہے موٹی موٹی گالیاں ملازمین کو صبح و شام نکالو پھر ہلتے ہیں یہ اب وہ تھے خاندانی آدمی وہ ملازمین کو کہتے تھے آپ لیٹ کیوں پہنچ رہے ہیں آپ یہ کائنڈلی یہ جو سامان ہے یہ اٹھا کے ٹرک پہ بولیں رکھ دیں مزدوروں کو نا اس اسٹائل کی عادت رہی نہیں تھی وہاں تو کہہ رہے وہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو گالیاں وہ جو بدتمیزی پھر جا کے وہ کام کرتے ہیں کہ جو لیڈر ہیں جو جن کو آپ فالو کر رہے ہیں ان کی دعوت میں جان ختم ہو گئی ہے لوگ ان کی دعوتوں پہ یقین نہیں کر رہے ہیں